نسی این کی جانب سے آج کی شورہ اکرام کو سمسن جاوید اور میز بان جاوید یاد کی جانب سے تمام شورہ اکرام کو خوش آمدید ناظرین یاد رہے کہ این سی این جنوبی پنجاب کے تمام ایشو چاہے وہ مذہبی ہوں سماجی ہوں معاشرتی ہوں ان پر خصوصی پروگرام کا انقاد کرتا ہے اسی طرح آج جنوبی پنجاب کے لیے ہم نے خصوصی مشارعہ کا اتمام کیا ہے جس میں جنوبی پنجاب کے شورہ حصہ لے رہے ہیں یاد رہے کہ جنوبی پنجاب کی زمین بہت زرخیص ہے بڑے ناموار شورہ اکرام وہاں سے پیدا ہوئے جو اس وقت ملک مختلف علاقوں میں سوبوں میں بلکہ جو آورسیز میں بھی موجود ہیں اس وقت جن میں بڑے نام ان میں ندیم اجمل عدیم ہیں پھر وسیم جبران گل ہیں پھر ان کے بعد فخر لالا اور اس طرح کے بہت سارے نام ہیں جن کو ہم دوسرے دوسرے مشارعے میں ضرور شامل کریں گے تو میں اس سارے مشارعے کے تمام کے لیے شکر گزار ہوں جناب محترم جعوید یاد صاحب کا اسی طرح ساحل منیر صاحب کا اور زہرین منور کا اور سحیل ساجہ صاحب کا بھی اور اسی طرح تمام شرح اکرام کا پھر آپ کا شکریہ کرتا ہوں جس نے اس مشارعے کو کامجا بنایا تو جناب جعوید یاد صاحب آپ سے استعداہ ہے کہ اس مشارعے کا بقاعدہ آغاز کریں بہت شکریہ ایک دفعہ پھر این سی این کی جانب سے آپ تمام شرح اکرام کا شکریہ اور میں بہت آپ کا مشکور ہوں تینک یو سو مچ مزید حاضرین میں جعوید یاد نیو کیسر پی وی نیٹ ورک یوکے کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں ہم نے آج آپ کے لیے ایک ایک مشہرے کا احتمام کیا ہے جس میں ہم نے جنوبی پجاب کے شورہ حضرات کو مدوق کیا ہے بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں کچھ نئے شورہ بھی ہیں اور کچھ پرانے آشار کہنے والے بھی ہیں اور میری خواہش ہوگی اور میری آپ سے اعتماس ہوگی کہ برپور خوص لفظائی فرمائیے گا تاکہ نئے لکھنے والے دوبارہ بھی منظر عام پر آتے رہیں اور آپ لوگوں سے ملتے رہیں ہمارے آج کے اس مشہرے کی صدارت فرما رہے ہیں جناب سحیل ساجر صاحب سحیل ساجر صاحب کراچی میں مقیم ہے لیکن بنیادی طور پر ان کا تعلق جنوبی پجاب سے ہے اب تک ان کی چھ شاعری کے مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں اور لوگوں سے دادے تحسین حاصل کر چکے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہمارے دو اور مہمانے خاص ہیں آج کے مشاعرے کے لیے پہلے ساحل منیر صاحب کافی تعلق جنوبی پجاب سے ہے ساحب کتاب ہیں ان کا شیری مجموعہ اہدِ ازدراب شائع ہو چکا ہے اور لوگوں میں اسے بہت وزیرائی ملی ہے بڑے کرپ اور انقلابی جزموں کے ساتھ شائری کرتے ہیں ہماری آج بھی دوسری مہمانے خاص محترمہ زریعی منور صاحبہ ہیں زریعی منور صاحبہ بہت خوبصورت لبو لہجے کی شائرہ ہیں ان کی شائری قومی اخبارات اور رسائل میں شائع ہوتی رہتی ہے اور مشاعروں میں بھی برکور شرکت فرماتی ہیں میں آج کی اس مشاعرے کا بقیدہ آغاز کرتا ہوں صاحبہ صدقی اجازت سے اور حسبہ روایت میں اپنے آشار سے اس کا آغاز کروں گا ارپیہ ہے کہ وہ اپنے شہر کی گلیاں ہی بھولتا جائے وہ اپنے شہر کی گلیاں ہی بھولتا جائے کہ سارے کھیل ہی اب گھر میں کھیلتا جائے وہ اپنے شہر کی گلیاں ہی بھولتا جائے کہ سارے کھیل ہی اب گھر میں کھیلتا جائے اور کوئی بھی چارہ گر آئے نظر نہ آئینے میں صبح سے شام تک خود کو ہی دیکھتا جائے کوئی بھی چارہ گر آئے نظر نہ آئینے میں صبح سے شام تک خود کو ہی دیکھتا جائے اور یہاں تو ہر کوئی اپنی ڈگر میں چلتا ہے یہاں تو ہر کوئی اپنی ڈگر پہ چلتا ہے وہ اپنے واسطے کس کس کو چھوڑتا جائے یہاں تو ہر کوئی اپنی ڈگر پہ چلتا ہے وہ اپنے واسطے کس کس کو چھوڑتا جائے اور سکوت چھا گیا سکوت چھا گیا اب زندگی میں اس طرح سکوت چھا گیا اب زندگی میں اس طرح حجوم میں بھی کھڑا خود ہی بولتا جائے اور پیام شہر کی یادوں کو یاد بھول بھی جائے آخری شیر ہے کہ پیام شہر کی یادوں کو یاد بھول بھی جا تمہارے واسطے کب تک وہ سوچتا جائے پیام شہر کی یادوں کو یاد بھول بھی جا تمہارے بار میں کب تک وہ سوچتا جائے اور وہ اپنے شہر کی گلیاں ہی بھولتا جائے کہ سارے شہر کھیل ہی اب گھر میں کھیلتا جائے اور اب میں آج کے مشاہرے کے پہلے شاعر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا کلام ہمیں سنائیں جناب عمران شہزاد صاحب عمران شہزاد عزینی میپل کو میرا سلام میرے نام عمران شہزاد ہے تو غیر وقت ضائع کیے میں صدر میپل کی اجازت سے ایک شیر سے علاق کرنا چاہوں گا کوئی چلتا ہے اپنی اور کوئی سن زمانے کے کوئی چلتا ہے اپنی اور کوئی سن زمانے کے لہجے تحلیق کرتے ہیں بہت سے رن زمانے کے اے دزر عورت کے نام ہر زمانے میں ہر بار مد کو ہی چکایا گیا ہر زمانے میں ہر بار مد کو ہی چکایا گیا عورت ذات تھی اسی لیے تو ہر ستمد آیا گیا ہی اپنے باپ کے گرمے میشہزاد یوں جیسی تھی اپنے باپ کے درمے میشہزادیوں جیسی لے جا کر عزت سے ہر روز دفنایا گیا لے جا کر عزت سے ہر روز دفنایا گیا فقط زمانے میں ہر بار مجھ کو ہی دکھایا گیا کہاں فکر تھی زمانے کی کے کچھ اور سوچتی کہاں فکر تھی زمانے کی کے کچھ اور سوچتی ہم سے اپنا ہی دھوپنا کسی کو سنایا گیا ہم سے اپنا ہی دھوپنا کسی کو سنایا گیا جس پہ مان تھا وہ بدل گیا کچھ وقت کے بعد جس پہ مان تھا وہ بدل گیا کچھ وقت کے بعد سب کو سینہ مجھے اپنوں سے ہی سکھایا گیا فقط زمانے میں ہر بار مجھ کو ہی دکھایا گیا اورِ ذات تھی اسی لئے تو ہر سکم گیا گیا ہے فقط اس بات پہ ہی آتا ہے رونا مجھے فقط اس بات پہ ہی آتا ہے رونا مجھے ہی غلطی عوروں کی پھر بھی مجھ کو سمجھایا گیا فقط زمانے میں ہر بار مجھ کو ہی جھکایا گیا اورِ ذات تھی اسی لئے تو ہر سکم گیا ہے کوئی چلتا ہے اپنی اور کوئی سنگ زمانے کے کوئی چلتا ہے اپنی اور کوئی سنگ زمانے کے لہجے تخلیق کرتے ہیں سب رنگ زمانے کے یہ تھے جناب عمران شہزاد صاحب اور اب میں دعوت سخن دے رہا ہوں جناب پادری علیہ آس مسیح صاحب پادری علیہ آس مسیح بہت اچھی شاعری کرتے ہیں صاحب کتاب ہیں اور اردو میں پنجابی میں آشار کہتے ہیں آج وہ ایک پنجابی نظم لے کر آئے ہیں تو میں ان سے التماس کروں گا کہ وہ اپنی نظم آج ہمیں سنائے جناب پادری علیہ آس مسیح صاحب صاحب صدر کی اجادت سے انجابی کا ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں آج BUŋ potential ی惜 ہوں یہ تیر رکھام کابی نو سے نہیں hairdos ایک کولی میں آٹہ دیکھا ایک کولی میں آٹھا دیکھا زندگی دی انہوں گال سمجھائی ودے آئی ایک بوچی ماری کیا کہنے ایک روٹیڈا سوال انہیں کیتا آپ کی مچ اثرور ہو دی پیو آپ کی مچ اثرور ہو دی پیو اپنے دکھ سنو دی پیو آپ کی مچ اثرور ہو دی پیو اپنے دکھ سنو دی پیو چھوٹے چھوٹے پوتریاں پوتے چھوٹے چھوٹے پوتریاں پوترے میرا پتر تھی نا کئی بیڑی آئی اپنی کوئی روٹی دے تے کھالی نیا کوئی روٹی دے تے کھالی نیا کوئی کپڑا دے تے پالی نیا کوئی روٹی دے تے کھالی نیا کوئی کپڑا دے تے پالی نیا تاوہ مار کے رومن لگ پئی تاوہ مار کے رومن لگ پئی ایسا دل پہ چین سی کیتا سنکے آنکھ چو نمی سی آئی ویڑے آئی اکبوٹی پترہ کدے نہ اندر میں آو دی پترہ کدے نہ اندر میں آو دی بوہنو جے کد کنڈی تو لاؤ دی کنڈی لگی ہوتی دے اندر نہیں گواسا دا وہاں کھلا سی دیکھیا گئی پترہ کدے نہ اندر میں آو دی بوہنو جے تو کنڈی لاؤ دی معافیاں مانگ دی تے ترلے پاندی معافیاں مانگ دی تے ترلے پاندی جاوے دین دی حال دو آئی ویڑے آئی اکبوٹیم آئی ویڑے آئی اکبوٹیم آئی ویڑے آئی اکبوٹیم آئی یہ نظم ہمیں سنا رہے تھے جناب پادری علیاس مسیح صاحب اور اب میں جنہیں داوت سخن دینے جا رہا ہوں وہ ہیں جناب یوسف سلیم قادری صاحب یوسف سلیم قادری صاحب بنیادی طور پر افسانہ نگا رہے ہیں لیکن آشار بھی بڑے خوب کہتے ہیں تو تشریف لاتے ہیں جناب یوسف سلیم قادری صاحب خواتی نظرات ایک نظم پیش خدمت ہے چاہت کے ان رستوں پر چاہت کے ان رستوں میں روح کیوں اپنا مول لیا ہے چاہت کے ان رستوں میں روح کیوں اپنا مول لیا ہے سارا ناتا توڑ لیا ہے کیا ناتے رشتے پل بھر کے ہیں کیا ناتے رشتے پل بھر کے ہیں ہاں چاہت کے ان رستوں میں ہاں چاہت کے ان رستوں میں کچھ الجن تو آئے گی پل کو ذرا ستائے گی ایسے کرنا تھک نہ جانا ایسے کرنا تھک نہ جانا ہے تم کو آخر لوٹ کرانا ہے تم کو آخر لوٹ کرانا چکے سے تم آ جانا آ کر واپس پھر نہ جانا کیونکہ چاہت کے ان رستوں میں چاہت کا دستور یہی ہے چاہت کے ان رستوں میں چاہت کا دستور یہی ہے میرا بھی منشور یہی ہے چاہت کے ان رستوں میں چاہت کا دستور یہی ہے میرا بھی منشور یہی ہے چاہت کے ان رستوں پر چاہت کے ان رستوں پر لوٹ آؤ ہاں لوٹ آؤ لوٹ آؤ تم لوٹ آؤ بہت شکریہ اور خواتینوں ساتھ غزل کے چند اشار پیشے خدمت ہیں چلو آج ہی شروعات کریں چلو آج ہی شروعات کریں امن کی کوئی بات کریں محبت بانٹیں ہر کو اب نفرت کو ہم مات کریں چلو آج ہی شروعات کریں پیار کے دیپ جلائے رکھیں پیار کے دیپ جلائے رکھیں کچھ ایسی ہم کرامات کریں کانٹے چنلیں جوبا کی ہیں اور پھولوں کی برسات کریں اور پھولوں کی برسات کریں ایک دوجہ کو دوشی کہ کر کیوں یوسف ہم رات کریں چلو آج ہی شروعات کریں امن کی کوئی بات کریں بہت شکریہ جی چاہت کے ان رستوں میں رکھ کیوں اپنا موڑ لیا ہے چاہت کے ان رستوں میں رکھ کیوں اپنا موڑ لیا ہے کیوں سارا ناتا توڑ لیا ہے یہ تھے جناب یوسف سلیم کا دیسہ اور اب جنہیں میں داد سکن دے رہا ہوں وہ ہیں جناب پرویز ڈیوٹ بہت پرانا لکھتے ہیں نظم بھی لکھتے ہیں غزل بھی کہتے ہیں آج وہ جو انہوں نے بلکل تازہ نظم ان دنوں میں کہی ہے وہ ہی ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں جناب پرویز ڈیوٹ صاحب قواتین و حضرات پاکستان کے موجودہ حالات بڑھیں ایک نظر ڈالی ہے جہاں مندر اور چرچ جلائے جاتے ہیں نظم کا انمان ہے لمحے فکریان جلتے مندر اور گرجے کے تلخ جوہے میں آنکھیں موندے سانسیں روکے زخمی اور لاچار کھڑا ہوئے میرے سامنے میری گیتہ میری بائبل میری مورت میری سلیب ریزہ ریزہ بکھر گئے اور میں یہ سوچ رہا ہوں ہم تو ستیوں سے اس دھرتی کے پاس ہی تھے ہم تو ستیوں سے اس دھرتی کے پاس ہی تھے بجرت کر کے آنے والے کہتے ہیں پاکستان ہمارا ہے تم یہاں پہ کیوں رہے ہیں پاکستان ہمارا ہے میں بھی اب یہ سوچ رہا ہوں میں بھی اب یہ سوچ رہا ہوں ہوں آخر کب تک ظلم سہوں گا روح بھی ذکمی جسم بھی ذکمی نفرتوں کی سونیوں پر آخر کب تک جی پاؤں گا آخر کب تک جی پاؤں گا شکریہ میرے سامنے میری گیتہ میری بائیبل میری مورت میری سلیم ریزہ ریزہ بکھر گئی ہے یہ نظم سنا رہے تھے جنابے پرویز ڈیویڈ صاحب اور ان کے بعد سشریف رہا رہے ہیں اقبال طائر صاحب اقبال طائر صاحب زیادہ پجابی شاعری کرتے ہیں اور بڑی خوبصورت شاعری کرتے ہیں سب سخنور اور اہل کلم دوستوں کو سلام علیکم صدر مجلس کی اجازت سے حضور غزل کے چند اشار پر شکریہ بتائیں عدابِ علفت سکھاؤ مجھ کو عدابِ علفت سکھاؤ مجھ کو وفا کے قصے سناو مجھ کو عدابِ علفت سکھاؤ مجھ کو وفا کے قصے سناو مجھ کو مست آنکھوں کی مستیاں کو کیسے دیکھاؤ بتاؤ مجھ کو اور ہونے دینہ ہونے دینہ تو اپنے دل کی انگوٹھی ہی میں سجاؤ مجھ کو اگر ہنٹا تو جانے جانا را سے اپنے قناو مجھ کو عدابِ علفت سکھاؤ مجھ کو دن آگئے نے ہا سے خوش گئے ہنجوان دے دن آگئے نے جو چاوے سو کر دا ہے اللہ سوچ رہے آمان میرے کول تیارٹے جوگے پیسے نہیں میرے کول تیارٹے جوگے پیسے نہیں کینج لیا آمان گیم تے بلا سوچ رہے آمان جاب آزار چورستے وچ کھلو کے تے جاب آزار چورستے وچ کھلو کے تے قدی تے ہو سی مال سب اللہ اور اب میں جن صاحب کو دعوت سکن دے رہا ہوں ان کا نام ہے ایو جازب بہت ہی خوبصورت شاعری کرتے ہیں بڑے خوبصورت آشار کہتے ہیں اور جب ان کے آشار سنتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے تشریف لا رہے ہیں جناب ایو جازب سارو آسمانوں پر مقدر کاسی طارہ ڈھونڈنا آسمانوں پر مقدر کاسی طارہ ڈھونڈنا جو خدا ہے قادر مطلق خدارہ ڈھونڈنا آسمانوں پر مقدر کاسی طارہ ڈھونڈنا جو خدا ہے قادر مطلق خدارہ ڈھونڈنا آمحبت کے سفر میں مشکلوں کو بانٹ لیں آمحبت کے سفر میں مشکلوں کو بانٹ لیں پانیوں سے میں لڑوں گا تو کنارہ ڈھونڈنا آمحبت کے سفر میں مشکلوں کو بانٹ لیں پانیوں سے میں لڑوں گا تو کنارہ ڈھونڈنا اب ضروری ہو گیا ہے بادلوں کو چیر کر اب ضروری ہو گیا ہے بادلوں کو چیر کر کہکشہ کی گوت میں صبحوں کا تارہ ٹھونڈنا جس کی بنیادوں میں شامل نفرتوں کا زہر ہو جس کی بنیادوں میں شامل نفرتوں کا زہر ہو اس طرح کے شہر کا مت اینٹ گارہ ٹھونڈنا ایک تمنا جاگتی ہے دل میں جازب آج بھی ایک تمنا جاگتی ہے دل میں جازب آج بھی دشمنوں کے شہر میں کوئی بیار گارہ ٹھونڈنا آہ محبت کے سفر میں مشکلوں کو بانٹ لیں آہ محبت کے سفر میں مشکلوں کو بانٹ لیں پانیوں سے میں لڑوں گا پانیوں سے میں لڑوں گا تو کنارہ ڈھونڈنا یہ تھے ایوب جازب صاحب اور اب میں جنہیں دعوت سفن دے رہا ہوں ان کا نام ہے حمید سہر حمید سہر بھی بہت قرآنیں دکھا رہی ہیں بڑی دیر سے آشار کہتے ہیں آج اس مشاعرے میں ہمارے ساتھ ہیں تو میں ان سے ترخواست کروں گا کہ وہ آج کی آشار ہمیں سنائیں جناب حمید سہر ناظرین اکرام ایک غزل کے چند اشار پیشی خدمت ہیں خاموش انتظار کا آخر سلا دیا دریا کو رات چاند نے چہرہ دکھا دیا خاموش انتظار کا آخر سلا دیا دریا کو رات چاند نے چہرہ دکھا دیا شیرف ہے کہ تاریکیوں کے شہر میں یہ کیسی ہے روشنی تاریکیوں کے شہر میں یہ کیسی ہے روشنی لگتا ہے اس نے کھڑکی سے پردہ ہٹا دیا لگتا ہے اس نے کھڑکی سے پردہ ہٹا دیا تیرے خیال میں اسے چوما کچھ اس طرح تیرے خیال میں اسے چوما کچھ اس طرح جلتا ہوا چراغ لبوں سے بجھا دیا جلتا ہوا چراغ لبوں سے بجھا دیا میں تو درات ہوا تھا کہ نکلوں گا کیسے میں تو درات ہوا تھا کہ نکلوں گا کیسے اس آگ نے تو دشت میں رستہ بنا دیا شیر عرض ہے کہ اے دوست تیرے وصل تیرے ہجر پہ نسار قابل ایک اور شیر ہے کہ اے دوست تیرے وصل تیرے ہجر پہ نسار جینا سکھا دیا مجھے مرنا سکھا دیا اور مرتض ہے کہ ایک بار بھی گلے سے لگایا نہیں سہر ایک بار بھی گلے سے لگایا نہیں سہر ساحل کی دوستی نے سمندر کو کیا دیا خاموش انتظار کا آخر سلا دیا دریا کو رات چاند نے چہرہ دکھا دیا اور اب ہمارے بہت ہی قریبی دوست ہر گام ہمارے ساتھ ساتھ رہتے ہیں ہمارے ساتھ ساتھ چلتے ہیں بڑے دھیمے لہجے کے شاعر ہیں بڑی خوبصورت ہے شاعری کرتے ہیں میری مراد ہے جنابِ کشور مراد کشور صاحب سے میری ان سے اعتباس ہے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے آشار ہمارے سامنے پیش کریں جنابِ ساحبِ صدر اور معزیز سامنے پیش کریں اپنی گزر کے چند اشار پیش خدمت ہیں گھر کا دروازہ کھلا ہے لوٹا گھر کا دروازہ کھلا ہے لوٹا نہ کوئی تجھ سے گلا ہے لوٹا کیونکہ آ تھا موسمِ گل کا پرن کیونکہ آ تھا موسمِ گل کا پرن تجھ سے پھولوں کو گلا ہے لوٹا پاکہ آہ یہ سمندر کا سفر ہے یاد رک Pull یہ سمندر کا سفر ہے یاد رک Pull تُو کناروں پر پلا ہے لوٹا دیکھ کشور زندگی کا کیا پتا دیکھ کشور زندگی کا کیا پتا وقت مشکل سے ملا ہے لوٹا دیکھ کشور زندگی کا کیا پتا وقت مشکل سے ملا ہے لوٹا جنابے والا آبے گزب پیش کرتا ہوں کہ اس سے کہہ دو اب نہ آئے آنکھوں میں پیار کا کوئی گیت نہ گائے آنکھوں میں مجھ کو چھوڑا اور بستی بھی چھوڑ گیا پھر کی اس کی یاد ستا ہے آنکھوں میں مجھ کو چھوڑا اور بستی بھی چھوڑ گیا پھر کی اس کی یاد ستا ہے آنکھوں میں شیر ملا ہے رحمائیے کہ رات گئے تک چاند سے باتیں ٹھیک نہیں رات گئے تک چاند سے باتیں ٹھیک نہیں تارہ کوئی ٹوٹ نہ جائے آنکھوں میں رات گئے تک چاند سے باتیں ٹھیک نہیں تارہ کوئی ٹوٹ نہ جائے آنکھوں میں مجھدہ عرضہ کے لئے کشور ایسے چہرے کو نہ دیکھ کے جو دل میں اترے اور بس جائے ہنکوں میں اسے کہہ دو اب نہ آئے ہنکوں میں پیار کا کوئی گیت نہ گائے ہنکوں میں بہت بہت ملوانی شکریہ گھر کا دروازہ کھلا ہے لوٹ آؤ نہ کوئی تجھ سے گلا ہے لوٹ آؤ گھر کا دروازہ کھلا ہے لوٹ آؤ نہ کوئی تجھ سے گلا ہے لوٹ آؤ یہ تھے جناب کشور مراد کشور صاحب جیسے میں نے شروع میں گزارش کی تھی کہ اس مشاعرے میں ہمارے پاس دو خاص مہمان بھی ہیں اور ان میں میں پہلے زحمت دوں گا محترمہ ذریع منور صحبہ کو جو ہماری آج کی مہمانیں خاص ہیں خوبصورت لگو لہجے کی شائرہ ہیں اکثر مشاعروں میں شرکت فرماتی ہیں تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آج جو کلام ہمارے لئے اپنے ساتھ لے کر آئی ہیں وہ ہمارے ہمیں سنائیں محترمہ ذریع منور صحبہ ہائے وہ عشق وہ جذبہ وہ لگاؤ پہلا اب کہاں عشق کے دریاں میں وہاؤ پہلا جس طرح بچہ کوئی پہلا کھلو نہ رکھے جس طرح بچہ کوئی پہلا کھلو نہ رکھے میرے معصوم دنوں کا ہے تو چاو پہلا اور یاد ہیں آج بھی وہ ہی لبہانے لیکن یاد ہیں آج بھی وہ ہی لبہانے لیکن بھول پائی نہ تیری آنکھ کا داؤ پہلا اب تو ممکن ہی نہیں لوٹ کے واپس آؤں اب تو ممکن ہی نہیں لوٹ کے واپس آؤں لاکھ باتوں میں مجھے پیار جتاؤ پہلا اور فیض کا شیر کبھی سن کے جو میں روئی تھی آج دل میں ہے وہی شیر سناؤ پہلا اور تم دیا بن کے جو جلتے ہو ذرا یاد رہے روشنی دیتا ہے جل جل کے علاؤ پہلا اور اب دلے ناگز تیری بات نہیں مانے گا اب دلے ناگز تیری بات نہیں مانے گا دالنا باتوں سے اس دل پہ دباؤ پہلا ہائے وہ عشق وہ جذبہ و لگاؤ پہلا اب کہاں عشق کے دعیہ میں بہاؤ پہلا جس طرح بچہ کوئی پہلا کھلانا رکھے میرے معصوم دنوں کا ہے تو جاؤ پہلا بہت سکتی ہے اور ہمارے دوسرے مہمانیں خاص ہیں آج جناب ساہل منیر صاحب ساہل منیر صاحب جو کہ شیری مجموعہ اہدِ استراب کے خالق ہیں بڑی انقلابی شائری کرتے ہیں اور مجھے ان کی شائری بے انتہا پسند ہے میں ان سے اعتماد کرتا ہوں کہ وہ ہمیں آج کا کلام سننے جناب ساہل منیر صاحب جناب صاحب صدر اور دیگر منتظمین مشاہرہ کی خدمت میں نہایت آج زہن السلام اس مشاہرے کے نقاط یقیناً تمام شرکہ کے لیے شورا کران کے لیے بہت عزاز کی بات ہے جناب صدر کی اجازت سے گزر سے پہلے ایک قطع عرض ہے زندگی کے نگار خانے میں زندگی کے نگار خانے میں سو طرح کے سراب ہوتے ہیں زندگی کے نگار خانے میں سو طرح کے سراب ہوتے ہیں سانس لینے سے دل دھڑکنے تک فاصلے بے حساب ہوتے ہیں اب ایک گزر کی چاندر شاہر پیشی خدمت ہیں مابدوں سے نہ سنم خانوں سے خوف آتا ہے مابدوں سے نہ سنم خانوں سے خوف آتا ہے ہم کو اس دول کے انسانوں سے خوف آتا ہے جانے کیوں عشق و تبسم کے گناہگاروں کو جانے کیوں عشق و تبسم کے گناہگاروں کو بزم تقدیس کے پیمانوں سے خوف آتا ہے اور جبر کے شہر میں سہمے ہوئے انسانوں کو حاکم وقت کے فرمانوں سے خوف آتا ہے ایسے طوفانِ بلاخیز کی آمد ہے کہ اب سنگ و دشنام کو دیوانوں سے خوف آتا ہے اور عمر کے آخر مہرے ہیں بساتے جان پر زندگی اب تو تیرے شانوں سے خوف آتا ہے اور مقتارس ہے ہم کو اس اہد زبان بندی میں اکثر ساہل ہم کو اس اہد زبان بندی میں اکثر ساہل وائز پاک کے فرمانوں سے خوف آتا ہے مابدوں سے نہ سنم خانوں سے خوف آتا ہے ہم کو اس دور کے انسانوں سے خوف آتا ہے ایک اور غزل کے چاندشار پیش خدمت ہیں تاروں سے ہم کلام ہیں پہچان لیجئے تاروں سے ہم کلام ہیں پہچان لیجئے محرومِ صبح و شام ہیں پہچان لیجئے اس اہدِ بے ضمیر یہ حرف و کلام میں ہم وجہ احترام ہیں پہچان لیجئے شہرہ ہے جس کا مقتلِ عشق و جنون میں شہرہ ہے جس کا مقتلِ عشق و جنون میں وہ شوقتِ خرام ہیں پہچان لیجئے اور محرومِ حیات سے عوجِ کمال تک محرومِ حیات سے عوجِ کمال تک تقریبِ خاص و عام ہیں پہچان لیجئے اور مقترز ہے ساحل ہمارے شہر کے عالی مقام لوگ ساحل ہمارے شہر کے عالی مقام لوگ رسوائے ننگو نام ہیں پہچان لیجئے ساحل ہمارے شہر کے عالی مقام لوگ رسوائے ننگو نام ہیں پہچان لیجئے تاروں سے ہم کلام ہیں پہچان لیجئے محرومِ صبح و شام ہے پہنچانے بھی اس میں بہت شکریہ جبر کے شہر میں سہمے ہوئے انسانوں کو جبر کے شہر میں سہمے ہوئے انسانوں کو ہاتھ میں وقت کے فرمانوں سے ڈر لکھا ہے جبر کے شہر میں سہمے ہوئے انسانوں کو ہاتھ میں وقت کے فرمانوں سے ڈر لکھتا ہے یہ تھے ہمارے آج کے مہمان خاص جناب صاحب منیر صلی اللہ علیہ وسلم معظم سفواتین و حضرات آج کا یہ مشہرہ جو کہ جنوبی پجاب کے شورہ حضرات کے لیے منقد کیا گیا تھا اب اپنے افتتام کو پہنچ رہا ہے اور جب یہ افتتام کو پہنچ رہا ہے تو میں آج کے صدر مشہرہ جناب سحیل صاحب سے اتماس کروں گا کہ وہ اس پر آج خیالات اظہار بھی فرمائیں اور ساتھ ہی ہمیں اپنا تازہ کلام جو ہے وہ بھی انہائت گئے جناب سحیل صاحب سے ہس بے روائے چند اشار آر کے قدمت میں پھر دیکھئے کہ اٹھیں تو بیٹھ جانے میں ذرا سی دیو لگتی ہے یہ روٹے کو منانے میں ذرا سی دیو لگتی ہے اور نکالا ہو جسے دل سے کسی بھی بات پر لوگو اسے واپس بلانے میں ذرا سی دیو لگتی ہے اور شیئر دیکھیں کہ ابھی لکھا نہیں دل پر تمہارے نام کو میں نے کہ لکھے کو مٹانے میں ذرا سی دیو لگتی ہے اور نکالو وزن پشتی سے مگر پتبار رکھ لینا نکالو وزن پشتی سے مگر پتبار رکھ لینا کہ پشتی کو بچانے میں ذرا سی دیو لگتی ہے اور شیئر دیکھیں کہ محبت سے جو لکھے تھے محبت سے سنبھلے تھے محبت سے جو لکھے تھے محبت سے سنبھلے تھے انہیں آخر جلانے میں ذرا سی دیر لگتی ہے اور اگرچہ دل کی بستی کی حدوں کی حد نہیں پھر بھی اگرچہ دل کی بستی کی حدوں کی حد نہیں پھر بھی مساکر کو بٹھانے میں ذرا سی دیر لگتی ہے اور مقتہ دیکھئے بسا ہے تو اجڑنے سے بچاؤ گھر کو ایسا جد بسا ہے تو اجڑنے سے بچاؤ گھر کو ایسا جد کہ اجڑا گھر بسانے میں ذرا سی دیر لگتا ہوں بہت شکری میں بہت سی دیر لگتا ہوں میں بہت سی دیر لگتا ہوں آج کی اتشیری لشیس کو ترکیش کرنا اس لیے جو بھی سمجھتا ہوں کہ یہ علموں عدد کی تربیش کے لیے ہے میں شکریہ بزار ہوں سینسن صاحب کا جنہوں نے اس آج کی اتشیری لشیس کو ترکیش دینے کے لیے سارا انتظام کیا اور اپنے چینل کی ساری خدمات جنہیں وہ پیش کریں اس کے ساتھ ساتھ میں جنوبی بجاعت کے شہرات کا پشک بزار ہوں اور خاص طور پر جعوید یاد صاحب کا پشک بزار ہوں جنہوں نے جب اس لشیس کا اندرام کرنا شروع کیا تو اس بات کو یاد رکھا کہ گرچر میں اکراسی میں حقیم ہوں لیکن میرا طلب جنوبی بجاعت کے ساتھ سید آباد کے ساتھ ہے اور انہوں نے اپنے سارے احباب کے ساتھ مل کر مشرق کیا اور آج کی اس شیری دششت کی صدارت کے لیے میری خدمت جو ہے اس کو اپنی جیسے دوری سمجھا جس کے لیے میں دہی دل سے شکر بزار ہوں سیمسن صاحب آپ کے چینل کا اور یاد صاحب آپ اور آپ کے جتنے بھی شہرات ہیں آج کی اس لششت میں اور خاص طور پر جنوبی بجاعت کے جتنے بھی شہرات ہیں اس میں شہرات ہیں یا نہیں ہیں میں اس لفظائی کے لیے جو آج آپ نے مجھے اس منصب پر بٹھا کر دی ہے میں دہی دل سے آپ کا شکر بزار ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی نشستیں ہیں وہ ضرور ہوتی رہنے چاہئے اور اسی طریقے سے دوسرے لوگوں بھی موقع دینا چاہئے تاکہ لوگ آگے بڑھیں اور عدب کی خدمت کر سکیں اور آگے بڑھتے چلیں بہت شکریہ ابھی مشہرے کے اختتام پر صاحبِ مشہرہ جنابِ سحیل صادر صاحب اپنا کلام ہمیں سنا رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی آج کی اس مشہرے کا اختتام ہوتا ہے میں ایک بات پھر آپ سب کا تیہ دل سے شکر بزار ہوں کہ آپ نے آج کی شورہ کو بڑی تسلی کے ساتھ سنا اور ان کی حوصلہ فرزائی فرمائی میں نیو کیسل پرسل نیٹ ورک یوکے کا بھی شکر بزار ہوں جنہوں نے جنوبی پجاب کے حوالے سے یہ مشہرہ منقد کیا اور یہاں کے شورہ کو متعارف کروایا اس کے ساتھ ہی جعوید یاد کو اجازت دیجئے خوش رہیں خوش رکھیں ہمیشہ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کا محافظ بنا رہے حُدہ حافظ موسیقی 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 موسیقی